تمام ٹیچنگ اسپتالوں کی اپگریڈیشن کے لیے ایک ارب بیس کروڑ جاری سیف سٹی کیمرو کی بہالی اور آپریشنل اخراجات کے لیے ڈیر ارب منتقل شاہی کلہ لاہور کی بہالی کے لیے تین کروڑ ملے محکمہ خزانہ نے بی بی پاک دامن کے مزار کے لیے مزید دس کروڑ اسی لاکھ جاری کیے وزیراعلا کا 48 گھنٹے میں ایک اور وعدہ پورا تاتہ دربار پر 24 گھنٹے لنگر کا آغاز محسن نقوی نے فوری انتظامات پر محکمہ وقاف اور مدینہ فاؤنڈیشن کو سراہا ارد گرد علاقے کو صاف سترا رکھنے کی ہدایت کی وزیراعلا محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس لنگر خانے کے انتظامات اور تزین و عرائش کا جائزہ لیا گیا پنجاب میں وزرگان دین کے نو میزاروں کی اپگریڈیشن پر بھی بریپنگ بھی گئی لاہور میں فیضائی آلوگی برقرار مجموعی شرح 313 ریکارڈ لاہور آلوگترین شہروں میں تیسٹے نمبر پر شہیوں کو ماسک لگانے کی ہدایات سردی کی شدت میں اضافہ درجہ حرارت 22 دگری سینٹی گریٹ ریکارڈ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں لہنگی وائرس کے کیسز میں پھر سے اضافہ بخار میں تبتے 107 میں مریض ہسپتالوں میں جا پہنچے 103 مریض بدستور زیر علاج مچھلو کی افضائش بڑھنے سے مزید 403 مقامات سے لاروہ برامت اوپن مارکٹ میں گرام فروشوں کا راج برقرار دودھ دہی دالیں چاول بھی مہنگے داموں فروغ دودھ ایک سو اسی دہی دو سو بیس روپے کلو تک فروغ مطن دو ہزار دو سو سے چوبیس سو چاول پانچ سو دس روپے کلو تک جا پہنچے سبزیاں اور پھل بھی سرکاری نرخوں کے برعکس مہنگے داموں فروغ دہور بورٹ کے لیے سکولوں میں امتحانی مراکس بنانا درجے سر بن گیا سکولوں میں فرنیچر کی کمی کے باعث آئندہ ساکھ دربا زمین پر بیٹھ کر امتحان دیں گے لارنس ٹوڈ میں ایچی سی آفیس قائم ہونے سے بورٹ کو مزید امتحانی مراکس درکار ہیں بورٹ حکام کے مطابق صرف ان سکولوں میں امتحانی سینٹرز بنائے جائیں گے جہاں مکمل سہولیات ہوں گی سیول ایوییشن دو حصوں میں تقسیم ہو گئی پاکستان ائرپورٹ آتھارٹی اور سیول ایوییشن الگ محک میں منا دیے گئے دونوں کے سیوراہ بھی الگ الگ ہوں گے وفاقی حکومت نے منظوری دے دی وزارت ہوابازی نے دونوں محکموں سے اساسوں اور دیگر تفصیلات طلب کر دی کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف ٹریک ڈاؤن تیز دس روز میں تین ہزار چھے سو نواسی مقدمات گاریاں تھانوں میں بن کم عمر ڈرائیورنگ پر تین ہزار چھے سو نواسی بغیر لائسنس پر دو ہزار ایک سو اکتالیس مقدمات درش کیے گئے پاکست شراقوں میں ایک سو نوے مقامات پر خصوصی ناکت پویز الہی کی سلام آباد پولس کے ہاتھوں گرفتاری ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور کاملان آدل ہائی کورٹ پیش ہوئے عدالت نے چیف کمیشنر کے خلاف توہین عدالت کی کاریوائی نمٹا دی جسے سلطان تنویر نے کہا کہ آئی جی کے ناقابل زمانت وارنٹ ایشو ہوئے تھے پیش کیوں نہیں ہوئے توہین عدالت کی کاریوائی پر فیصلہ محفوظ منی لانڈرنگ کا مقدمہ ایف آئی اے نے مونس الہی کی جائدہ دیں اور بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیئے لہور میں آٹھ مختلف بینک اکاؤنٹس منجمد اٹھالیس کروڑ چہہتر لاکھ سے زائد رقم مونس الہی نے نکلوالی پروپرٹیز منی لانڈرنگ کے ذریعے بنایا جانے کا انکشا موسیب لیگ نور نے الیکشن کی تیاریاں تیز کر دی امید بار فائنل کرنے کے لیے تمام ڈیویجن لیول پر کارڈینیٹرز مقرر کر دیئے گئے نوٹیفکیشنز باری دلے کارڈینیٹر ڈسٹرک صدور ڈیویجنل کمیٹی کی مشاورت سے امید بار کی سفارش کریں گے آسٹریلین ہائی کمیسنر مسٹر نیل ہاکنگز کی سی پی او آمد آئی جی ڈاکٹر اسمان انور سے ملاقات کی دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پنجاب پولیس کی کابشوں اور قربانیوں کو سراہا پنجاب پولیس اور آسٹریلوی حکومت میں سیکیورٹی امور میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں گولڈ میٹلس سب انسپیکٹر کے عزاز میں تقریب ڈی آئی جی انویسٹیگیشن امران کشور نے شرافت علی کو تعریفی سٹیفیکیٹ اور نقد انعام دیا سب انسپیکٹر شرافت علی نے ایمفیل کرمنالوجی میں گولڈ میٹل حاصل کیا یو ایم ٹی میں سماجیات کے حوالے سے انٹرنیشنل کانفرنس سماجیداروں کے اُبھرتے چیلنجز اور ان کے حل پر گفتگو ریکٹر ڈاکٹر آسیب رضا نے مہمانے خصوصی شرکت کی یونیورسٹی آز بیٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کا کانوکیشن گورنر پنجاب محمد بلیگو رحمان کا بطور مہمانے خصوصی کتاب ایک ہزار سات سو اکسٹ طلبہ کو ڈگنیاں ترے ست پوزیشن ہولٹرز کو میڈلز دیئے گئے کانوکیشن میں چیرمن پی ایچ ای سی ڈاکٹر شاہد منیر نے بھی شرکت کی نیٹیز ہوتیل میں مہکمہ ٹرانسپورٹ کا سیمینار سوانگ سے بچاؤ ایلیکٹر موٹر سائیکل اور رکشوں کے حوالے سے ٹرانسپورٹرز کا ہی دی گئی کرکٹ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف پی ایم ایلیون کا اعلان کر دیا سکور کی قیادت نیپن کریں گے کھلان سمر اوور ہیڈ کوچ مقرر کیے گئے ہیں سکور میں شامل چھے کلاری ٹیس کرکٹ کھیلنے کا تجربہ رکھتے ہیں محسن سپیڈ کے سپیڈی منصوبے تین میگا منصوبوں کے افتتاح کی تاریخ آگئی کیولڈری انڈرپاس 26 نیمبر کو پھل جائے گا گھوڑا چاک فلائی اوور 7 دسمبر تک پھلا جائے گا والٹن جوڑ کے افتتاح کے لیے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن آگئی نگران وزیر اعلان نے ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا متعلقہ افسران کی گریپنگ محسن نقمی نے کام کے میعات کا جائزہ لیا سوشل میڈیا پر لکھا اہلِ لہور ہموار اور زیادہ آسان سفر کے لیے تیار ہو جائیں برکت مادر سے کیمپس پل کے جانے وائی جنکشن پر غلط ٹریفک پلان جامعے ورکنگ کی بجائے آرزی یو ٹرنز دے دیے گئے حکومتی ڈائلیکشن کے خلاف چوک آرزی رکاوٹیں لگا کر بند جنہ ہسپتال سے آنے والی ٹریفک کو شبیر اسمانی روڑ سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی بے ترطیب ٹریفک پلان سے گاریوں کی کتاریں لگنا معمول بن چکا جنہ ہسپتال ٹراما سینٹر کے ایک سو پچاس بیٹ کارڈیالوجی کو دینے کا فیصلہ جنہ ہسپتال میں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی بنایا جائے گا سرویسز ہسپتال میں اصلاحات آپریشن تھیٹرز کو جدید بنانے کا فیصلہ تمام فرش، فالس سیلنگ، کھڑکیاں، دروازے و تبدیل وارٹر سپلائے اور سیورج لائن دوبارہ بیچھے گی بجلی، گیس، آکسیجن کی سپلائے لائنیں تبدیل ہوں گی تین ارب پچاس کروڑ کا منصوبہ اکتیس جنوری تک مکمل ہوگا نیٹرک اور انٹر کی پرانی اصلاحات کو کمپیوٹرائز کرنے کا منصوبہ اس کے واقع شکار بورٹ کا سکیننگ ڈپارٹمنٹ میں کام عرصہ دھراف سے بن صرف دو سال کا ریکارڈ سکین کر کے کام بند کر دیا گیا بند رہنے سے سکیننگ مشین خراب ہونے کا خطشہ پیدا ہو گیا لاہور میں ایک ہزار ستاسی میں پرائیورٹ سکولوں پر اعتراض لگ گیا سکولوں کی بندش کا خطشہ زیر تعلیم لاکھوں طلبہ کا مستقبل خطرے میں ریجسپریشن نہیں ملی تو بورٹ بچوں کے داخلے بھی وصول نہیں کرے گا اعتراضات دور کر کے دوبارہ درخواست جمع کرانے کی ہدایت پیٹرول پنٹ ختم ہو گئے پولیس گارڈیوں کو بریک لگ گئی آپریشن پولیس ڈالفن سمیت مجاہد سکار پیٹرول نہ ملنے پر پریشان ایسے چوز اور انیسٹیگیشنز ان چارجز جیب سے پیٹرول دلوانے پر مجبور ہو گئے ڈالفن اور پیرو پورس کی ستر کیسد پیٹرولنگ ڈروک بھی گئی موسیقی